شکریہ مارکول ملکول مرکول مریض اللہ شبار کرکے آپ سیرا پڑے آپ سب حیلیت سے ہوں گا آپ کو دعاوں سے اللہ کرم سیلا میں بھی ٹھیک ہوں آج ایک ایک نئی ویڈیو میں ہم سب کو کمنٹ کرتا ہوں جو میرے چینل پر نئے ہے ریکوست ہے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ بھائی ہمارے چیچی ویڈیو آپ کے لئے بنا سکیں سوچ یہ ویڈیو کرتے ہیں شروع مجھے بہت سارے کمنٹس آ رہے تھے بہت زیادہ لوگ کوششن کرتے ہیں کہ بھائی آپ کہاں رہتے ہو آپ کیا جاب کرتے ہو ہمارے ساتھ کچھ شیئر کریں تو کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا ہے کہ اس پر ایک الیکس ایک ولوگ بناؤں گا تو آج وہ دن آ گیا ہے تو آج آپ کے ساتھ میں کہاں رہ رہا ہوں وہ سب میں اپنا شیئر کروں گا آپ کو اکوموڈیشن دکھاؤں گا میں کہاں پہ رہ رہا ہوں سیٹی کا نام بھی بتاؤں گا میں کیا کام کرتا ہوں میں وہ بھی بتاؤں گا تو پہلے آپ کو ایک اپنی رہائش کا اپنی ایک اکوموڈیشن کا میں ایک ٹور کرواتا ہوں آپ دیکھیں پھر واپس آگے یہاں بیٹھ کے آپ کے ساتھ ساری باتیں کریں گے ساری انفرمیشن آپ کو دوں گا تو آئیں میرے ساتھ جی تو بھی ہم اپنی گاڑی سے باہر نکل آئے ہیں آپ کو پہلے میں ایک باہر کا ویو دکھاتا ہوں یہ جو اپارٹمنٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ تقریباً دیکھ لیں وہاں سے لے کہ یہ جتنے اپارٹمنٹ ہیں سارے جناب ان کا ایک ہی آنر ہے ٹھیک ہے یہاں تک یہ فائنل جو گاڑ ہے ان کا ایک ہی آنر ہے اور میں جہاں رہ رہا ہوں میرا یہ روم ہے اور اوپر چلے کے آپ کو روم بھی دکھائیں گے پہلے باہر کا ایک ویو چیک کر لیں یہ ویو ہے ایک یہ ہمارے پاس گاڑی ہے ایک یہ ہمارے پاس گاڑی ہے دو گاڑی ہیں یہ باہر کا ویو ہے تو چلیں اندر چال کے آپ کو دکھاتا ہوں ہم کیسے رہتے ہیں اور کہاں رہ رہے ہیں اور کیوں رہ رہے ہیں یہ ساری انفرمیشن آپ کو میں جب ٹور ہو جائے گا اس کے بعد گاڑی میں بیٹھ کے انفرمیشن آپ کو دوں گا ساری تاکہ آپ جو کوشٹن کرتے ہیں بار بار کرونا کے وجہ سے یہ دیکھیں سانیٹائزر بھی پڑھا ہوئے ہیں یہ ایک روم ہے ہمارے فرینڈز کا ٹھیک ہے نیچے اسے کے ساتھ ساتھ اگر آگے آئیں تو یہ جو روم ہے یہ جو آنر ہے اور انہوں نے یہاں پہ ایک بندہ رکھا ہے ان سارے بار کو منیز کرنے کے لیے ان کا روم ہے تو فیلحال یہ بند ہے کیونکہ آج یہ ویکنڈ اور یہ لیٹی اٹھیں گے سو رہے ہیں تو یہ سامنے کیچن ہے ہمارا یہاں بیٹھ کے ہم کھانا کھاتے ہیں اور یہ ہمارا کیچن ہے کیچن دیکھ لیں یہ ہمارا کیچن ہے سوری گند اسی طرح پڑا ہوگا ہے کیونکہ فیملی کے ساتھ تو ہم رہتے نہیں ہیں تو پھر کبھی کبھی ہم جو ہے نا تھوڑے سے سست ہو جاتے ہیں صفائی وغیرہ ہمیں جہاں فیملی ہو آپ کو پتا ہے وہاں تو ٹینشن ہی نہیں ہوتی تو یہ بھی میں اوپر جا رہا ہوں کیونکہ اوپر میرا روم ہے میں بھی ابھی اپنے ایک فرنڈ کے ساتھ رہتا ہوں ہم ایک روم میں دو فرنڈز ہیں دو لڑکی ہیں یہ واش روم ہے اور اس کے ساتھ ایک رائٹ سائٹ پہ آئیں تو یہ ہمارا روم ہے یہ ہمارا روم چیک کریں چھوٹا سا روم اتنا بڑا نہیں ہے یہ سوئے بھی ہیں جناب سوئے بھل گیا نہیں ہے سوری سوئے بھی نہیں ہے جاگ رہے ہیں یہ مہین بھائی ہیں فروم پاکستان میرے روم بھی روم میٹ بھی ہیں سلام دے رہے ہیں آپ کو اور ساتھ میرے جو ہیں سیٹی میٹ بھی ہیں ہم ایک ہی سیٹی سے بلونگ کرتے ہیں تو یہ ہمارا چھوٹا سا روم ہے آپ دیکھ لیں باقی گاندہ اس سائٹ پہ میں کیمرہ نہیں کروں گا کیونکہ ویکنڈ پہ ہمارا زیادہ یہی موڈ ہوتا ہے ریسٹ کریں فون چھونا کے پیچھے کریں تو صفائی گتر ہمارا دیا آنی کو نہیں فیملی کے ساتھ جو نہیں رہتے تو پھر تھوڑی سی سستی ہو جاتی ہے تو یہ باہر کا ویو یہاں سے چیک کریں وینڈو سے بہت ماشاءاللہ زبردست ویو ہوتا ہے صبح کو اور یہ ایک چھوٹا سا ٹور سا آپ کو میں دکھا دوں کہ میں کہاں پہ رہتا ہوں آپ کو میں نے پہلے بھی پڑا تھا فیملی کے ساتھ میں نہیں رہتا تو یہ ہمارا روم ہے تو باقی آپ جناب واپس چلتے ہیں اور آپ کے ساتھ باقی بھی انفرمیشن میں شیئر کرتا ہوں کام کیا کرتا ہوں کیا سین ہے کہاں پہ رہتا ہوں جی تو ہم واپس آگئے ہیں گاڑی میں تو اب آپ کے ساتھ میں ڈیٹیل میں بات کروں گا تو آپ کو جو رخائش ہے گندی سیٹی وہ دکھا دیا میں نے خوش ہو آپ صاحب بار بار پوچھتے تھے بھائی کہاں پہ رہتے ہیں اپنے گھر کا ٹور کروا ہو تو جو آپ کے بارے میں پوچھتے تھے سارا کچھ بتاتا ہوں میں آج آپ کو ٹور میں نے آپ کو کروا دیا تو میں جہاں پہ رہ رہا ہوں اس سیٹی کا نام ہے سنتا ماریہ دی فیرہ ٹھیک ہے پورتوگرال میں سیٹی ہے تو یہاں رہنے کا مقصد یہ ہے کام ورک کیونکہ ہمارا جو کام ہے وہ اس کے اراؤنڈ آباؤٹ ہی ہے اور آپ کو ایک ماہ بات بتاؤں مزے کی ہم جہاں پہ کام کرتے ہیں یہاں سے ٹین کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اس لئے ہم نے گاڑیاں رکھی بھی ہیں گاڑی پہ ہی جانا پڑتا ہے ذریبات ہے کام پہ ہم تقریباً اس سیٹی میں سنتا ماریہ دی فیرہ میں تقریباً ہم آٹھ جو ہیں ایشین ہیں باقی سب گورے ہیں ایشین جو آٹھ ہیں صرف ہمی ہیں یہاں پہ اور کوئی ایشین نہیں ہے دو گاڑی ہم نے رکھی ہم یہ آٹھ بندے ہیں تو ہم کام پہ جاتے ہیں اور کام یہاں سے دس کلومیٹر دور ہے تو جس وجہ سے گاڑیاں بھی لینی پڑی گاڑی ضرورت تھی گاڑی ایسی بھی آپ کو پتا ہے آج کل ضرورت ہے جانا پڑتا ہے اور انڈسٹریل ایریہ جہاں پہ ہم فیکٹری میں کام کرتے ہیں میں کوئی بتا دوں فیکٹری کا کام ہے میرا جہاں میں کام کروں نائٹ شفٹ کرتا ہوں اور میرا جو کام ہے وہ آئرن کی فیکٹری ہے لوہے کی فیکٹری ہے اور ابھی بہت سارے لوگوں کے جو ہے ذہن میں آئے گا لوہے کی فیکٹری کیسا کام ہوگا دراصل وہاں پہ ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں ہے سارا جو ہے مشینری کام ہے آٹومیٹک مشینے لگی ہوئی ہیں مشینری کام ہے سارا میں ابھی آپ کو سکرین پر یہ پکچر نظر آ رہی ہوگی تو یہ میرا کام ہے یہاں پہ میں کام کرتا ہوں بٹ وہاں پہ ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں ہے اس لئے میں اپنا کام وہاں پہ آپ کو ویڈیو میں بنا کے نہیں دکھا سکتا اس کے لئے معذرت تو میں سنتہ ماریہ دی فیرہ میرا رہا رہا ہوں اور انڈسٹریل ایریہ جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں یہاں سے دس کلومیٹر دور ہے وہاں پہ رہائش بھی نہیں تھی اور یہاں پہ سنتہ ماریہ میں بھی رہائش نہیں مر رہی تھی بہت ڈیفکل تھا یہاں پہ رہائش دوننا اور یہ فائنلی ہمیں جب یہ رہائش ملی ہے تو ہمیں مجبوراں یہاں پہ رہنا پڑا رہا ہے کیونکہ ہم نے بہت سرچ کیا کہ ہمیں کوئی سیپلٹ گار مل جائے ہم ایٹ پرسنہ کو بڑا گار لے لے مل کے لیکن نہیں ہمیں گار بھی نہیں مل رہا اور اسی طرح ہم شیرنگ میں رہ رہے ہیں تو ہم آٹھ لڑکی ہیں تقریباً چار روم ہم نے لیے میں ہیں ایک روم میں دو دو لڑکی ہیں تو اسی طرح ہم اپنا نظام چلا رہے ہیں تو جب ذری بات ہے ضرورت بھی نہیں ہے سیپلٹ گار لینے کی نہ تو میری فیملی ادھر ہے نہ کہ لاؤں میں میں نے سیپلٹ گار لے کے کیا کرنا ہے ہم نے کوشش کی سارے لڑکے مل کے ایک بڑا گار لے لیں لیکن یہاں پہ رہائش ملی نہیں رہی تو دس کلومیٹر دور ہے کام تو ذری بات ہے پھر دیکھ لیں وہاں پہ بھی رہائش نہیں تھی دس کلومیٹر دور اگر وہاں پہ ملتی ہو تو ہم نزدیک ہی لے لیتے ہم یہاں پہ رہائش ملی ہے دس کلومیٹر دور ہے کام سے لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ یہ والی رہائش ملی ہے روم آویلیبل تھے روم ملے ہیں تو شیرنگ میں ہم یہاں رہ رہے ہیں باقی یہ ہے کہ سیپریٹ گھر لینے کی ضرورت بھی نہیں پڑی ہم ایسی ایک برو میں دو دو لڑکے رہ رہے ہیں جب فیملیز آئیں گی جب فیملی کو بلائیں گے تو وہ پھر الگ سینوں کا بندہ گھر لے لیتا بھی ضرورت بھی نہیں تھے تو یہ میں نے اپنے گھر کا ٹور کروا دیا بتا دیا سیٹی سطح ہماری یہ دی فیرو میں میں رہتا ہوں پورٹو کے نزدیک ہے اور کام بھی آپ کو بتا دیا فیکٹری ورک کر رہا ہوں میں نائٹ شیفٹ میں کرتا ہوں آئرین فیکٹری ہے تو یہ انفرمیشن دی میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں چھوٹا سا ولاگ بنوں کو افسر میرے دوست میرے کام کے بارے میں پوچھتے ہیں تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں خوب کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے ہوگی ریالٹی بیس پر ویڈیو بناتا ہوں مجھے آرٹیفیشل ویڈیو بنانے کا شوق نہیں ہے کہ میں ویسی کوئی صاف صفائی زیادہ کر کے یا کوئی اور گھر شو کر کے کہہ دوں میں یہاں پر رہتا ہوں یہ وہ نہیں ریالٹی مجھے پسند ہے میں نے بتایا میں یہاں رہتا ہوں مجھے کوئی اس میں شرم نہیں کوئی کچھ نہیں ہے یہ میرا روم بھی میں نے آپ کو دکھایا چھوٹا سا روم میں اتنا بڑا بھی نہیں ہے گزارہ ہی کرنا ہے فی الحال کیونکہ کرونا کے وجہ سے ایک تو ماشاء اللہ الحمدللہ انشاءاللہ میں نے اپنا بزنس بھی شروع کرنا ہے لیکن کرونا کے وجہ سے میں نہیں شروع کر سکا تو وہ ایک بات کی کہانی ہے انشاءاللہ کریں گے آنے والے فیوچر میں انشاءاللہ آپ جب بزنس میں سٹارٹ کرلوں گا تو آپ کو وہ بھی میں شو کرواؤں گا اور جب میری فیملی بھی آ جائے گی تو پھر تو زیاری باتیں سپریٹ کر لینا پڑے گا تو یہ ایک معاملات زندگی کے ساتھ آتی ہے ہر بندہ سی طرح رہتا ہے جو جورپ سے مجھے دیکھ رہے ہیں لڑکے ہیں جو بھی ہیں انہوں سب کو پتا کیسے سروائب کرنا پڑتا ہے یہاں پہ تو خوب کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی چھوٹی شنگ میری ویڈیو تھی آپ کے لیے آپ کو میں نے ریویل کرنا تھی اپنی رہائش ریویل کر دی اپنی جوپ ریویل کر دی سیٹی ریویل کر دی جو پرتگال میں رہتے ہیں ان کو پتا ہوگا سنتا مار یہ کہاں پہ ہے سو اسی کے ساتھ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ڈیر سارا پیار اللہ حافظ